اکی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ کراس پرادکٹ جو ہے وہ کموٹیٹ علا کو عبینی کرتا کموٹیٹ علا سے مراد یہ ہے کہ اگر ویکٹرز کی پوزیشن تبدیل کر دے تو ان کا جو ریزلٹ ہے وہ ایک جیسے نہیں آئے گا ٹھیک ہے سیمپلی تو میتیمیٹیکلی ہم اس کو یوں لکھتے ہیں کہ ایک کراس بی جو ہے وہ ایک کراس بی کبھی بھی برابر نہیں ہوگا بی کراس اے کے یعنی بی کراس اے کے برابر نہیں ہوگا اب اس کو پروف کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں بیٹا اس کو پروف کرنے کے لئے ہم کرتے ہیں یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں ایک فرص کرے ویکٹر میرے پاس ہے ویکٹر اے اور ایک ویکٹر میرے پاس ہے بیٹا ویکٹر بی اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ویکٹر بی جو ہے وہ ویکٹر اے کے ساتھ انگل بنا رہے ہیں اگر میں اس کے اوپر رائٹ ہینڈ لون لگاؤں تو شروع ویکٹر کہاں سے ہوگا وہ ہوگا پرادکٹ اے کراس بی یعنی جہاں سے انگل یہاں سے شروع ہے تو ہم کریں گے اے کرس بی اچھا اس کا ڈیزل کو میں نے نام دیا ہے سی کا اچھا سی کہاں ہوگا اگر ہم اس پر رائٹ ہینڈ لول لگا دے اور اپنی چار جو انگلیاں ہیں اگر اس کی ڈائریکشن میں بند کر دیں گے تو تھم ہمارے پاس اس کے بالکل اوپر ہوگا یعنی اگر ہم رائٹ ہینڈ لول لگا دے تو اس کا جو تھم ہوگا وہ بالکل اوپر ہوگا اب اوپر والا ہم اس کو اوپر بناتے ہیں یہ ہے ویکٹر سی اور فرض کریں اس ویکٹر سی کا جو ریزلٹ ہے وہ میرے پاس ہے فرض کریں یہ سمال ان یہ سمال ان میرے پاس ہے اس کا ریزلٹ اگر کراس پرادٹ کی ڈیفنیشن کو سامنے میں رکھوں تو یہاں پر مجھے جو ہے نا سی برابر ہوگا اس کو سی ون کا نام میں دیتا ہوں وہ برابر ہوگا اے کرس بی اور ایک رسبی اے کا مینگنیچوڈ بی کا مینگنیچوڈ سائن تیٹا اور ایک یونٹ ویکٹر جو کی یہ ہے وہ بھی ساتھ رکھیں گے یہ ہے میرے پاس سی ون اس کو میں نے ایک بریکٹ میں بن کر دیا بس اتنی سی بات تھی اب اگین میں یہی یہی ڈائیگرام لیتا ہوں لیکن اب میں ریسپونسبل بناتا ہوں اے کو میں کہتا ہوں اے اب انگل بنائے گا بی نہیں بنائے گا تو ایرو کا جو ڈائریکشن ہے وہ ایک ہی طرف ہو جائے گا اب دوسرا ڈائیگرام میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے ڈائیگرام میں اب ویکٹرز اسی پوزیشن پر ہیں لیکن اب انگل جو ہے ڈائریکشن چینج ہو گیا اب اے نے بنا دیا اب اگر رائٹ ہینڈ رول لگا دوں گا تو رائٹ ہینڈ رول پر تھم جو ہے وہ انٹو ہوگا یعنی اس سکرین کے اندر ہوگا یہاں پر یہاں پر سکرین سے باہر تھا جب میں اپنی چار انگلیاں اپنے رائٹ ہینڈ کا بند کروں گا تو یہاں پر یہ باہر کی طرف ہے یہاں پر وہ اس ڈائیگرام میں اب وہ چار انگلیاں یہاں پر یہ چار انگلیاں یوں بند کروں گا تو جو ویکٹر ہے سی وہ بالکل اس کے اندر ہوگا اندر والا میں نیچے ڈرا کرتا ہوں اس کو میں نے نام دیا سی ٹو کا لیکن اب یونٹ ویکٹر چینج ہو جائے گا اگر یہاں پر یہ پلس ہے تو یہاں پر یونٹ ویکٹر مائنس ہوگا کیونکہ دونوں کا ڈائریکشن سیم نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں اب اگر یہاں پر میں کراس پرادرٹ کی ڈیفینیشن یوز کروں تو اب میں بی سے شروع کروں گا یہاں پر میں نے اے سے شروع کیا تھا اب میں بی سے شروع کروں گا تو آئے گا بی کراس اے جو کہ ایک ویکٹر سی ٹو کے برابر ہیں بی کا مگنیچوڈ اے کا مگنیچوڈ اور سائن تیٹا اور نیگٹو کے ساتھ ٹیک ہو گیا اچھا اب میں ان کے ساتھ تھوڑا ایسا ارینجمنٹ کرتا ہوں میں یہ نیگٹو باہر نکالتا ہوں اور بی اور اے مگنیچوڈ فارم میں ہے تو اب ان کی پوزیشن میں تبدیل کر سکتا ہوں بغیر کسی چینجز کے یعنی میں اے پہلے اور بی بعد میں لگا سکتا ہوں کیونکہ مگنیچوڈ فارم میں ہے یعنی پازیٹیو ویلیو ہے اور سائن تیٹا اپنی جگہ لگا دیتا ہوں اور یہ اے این اپنی جگہ لگا دیتا ہوں اور یہ اے این کا جو نگٹو ہے وہ میں نے شروع میں لگا دیا بٹ یہ برابر کس کا ہے یہ برابر ہے سی ٹو کے اسے میں نے ایکویشن نمبر فرض کرے نام دے دیا اس کو ٹو کا اب آپ ذرا غور سے دیکھیں اس ایکویشن کا یہ والا سائٹ اور اس ایکویشن کا یہ والا سائٹ کیا یہ دونوں بلکل برابر ہے کہ نہیں ہے بولیں برابر ہے نا تو اگر اس کو ایکویشن ون کا نام آپ نے دیا تھا تو آپ آپ ایکویشن ون کو ایکویشن ٹو میں لگا سکتے ہیں تو آپ نے بولنا ہے کہ بائی پوٹنگ ون ان ٹو جب آپ ون کو ٹو میں پوٹ کریں گے تو دیکھیں سی ٹو اپنی جگہ آیا یہ نیگٹو اپنی جگہ آیا اور اس پورے کی جگہ آپ نے سی ون لگا دیا لگا دیا اچھا اب آپ ذرا دیکھیں سی ٹو اور سی ون اس کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں سی ون ادھر لکھ لیتا ہوں اور سی ٹو ادھر لکھ لیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑا اب اگر سی ون کی جگہ ویلیو لگا دوں تو وہ ہوگا ایک رس بھی اور سی ٹو کی جگہ ویلیو لگا دوں گا تو وہ ہوگا بی کرس اس کا مطلب ہی ہوا کہ ایک رس بی برابر ہے مائنس بی کرس ہے اگر میں اس نگٹو کو ختم کر دوں تو یہ ایکولیٹی برقرار نہیں رہے گی پھر یہ بن جائے گئی ہوں اور پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک رس بی جو ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہے بی کرس اے کے ایک رس بی مائنس کے ساتھ تو برابر ہے پر مائنس کے بغیر برابر نہیں ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ کراس پرادکٹ کموٹیٹو لا کو اُبے نہیں کرتا it means کراس پرادکٹ doesn't obey کموٹیٹو لا بات کلیر ہو گئی کوئی پرابرم تو نہیں ہے واقی کراس پرانی fucku